بھارت کو پہلی بار بشو ویجیتا بنانے والے کپتوان کپل دیو کا حالی میں ماننا ہے کہ ویراد کولی کو اب زیادہ بیاز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے ریفلیکسس اور ہاتھ آنکھ کے بیچ کا سانیوزن شاید کم ہو رہا ہے نیوزلینڈ میں کھیلے گئے دو ٹس میچوں میں کولی نے صرف 38 رن منایا کولی کے اس طرح کے پردرشن کی امید نہیں کی جا سکتی تھی ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں ان کا بلہ زیادہ نہیں چلا وہ اس دورے پر کل گیارہ پاریوں میں صرف 218 رن ہی بنا سکتی ان کے بلے سے ایک مار ارچہ تک پہلے ونڈے میں نکلا ویراد نے اس دورے میں ٹی ٹونٹی سیریز میں پیتالیس گیارہ اٹیس اور گیارہ رن ونڈے سیریز میں اکیابن پندرہ اور نو اور ٹیس سیریز میں دو انیس اور تین اور چودہ رن بنائے کپل نے ایک چینل سے کہا کہ جب آپ ایک تائے عمر پر پہنچ جاتے ہیں جب آپ تیس پار کر لیتے ہو تو آپ کی آنکھوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اندر آتی گیارہ ان کی طاقت ہوا کرتی تھی اور گولی انہیں فلک کر چوکے کے لیے بھید دیا کرتے تھے لیکن وہ انہی گیارہ پر دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کے ساتھ بہتر تالمر بٹھانے کی ضرورت پورف کپتار نے بھی کہا کہ جب بڑے کھلاڑی ان سویں گے دو پر بولڈ اور الوی ڈبلو ہونے لگتے ہیں تب آپ کو انہیں کہنا ہوتا ہے کہ آپ کی زیادہ افیحاس کرتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی نظریں اور ریفلیکسز تھوڑے کم ہو گئے ہیں اور بہت جلدی آپ کی مسکوطی آپ کی کمزوری میں بدل سکتی ہے کپل نے بھی کہا کہ یہ درست آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اور پتکڑیا دینے کی کشمتہ میں کچھ کمزوری آئی ہیں اٹھارہ سے چوبیس سال تک آپ کی نظر سب سے بہتر ہوتی ہے لیکن اس کے بعد یہ اس پر نر بھر کرتا ہے کہ آپ اس پر کیسے کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سہواغ درویٹ ویف ریچرڈ سبھی کو اپنے کریئر اس طرح کے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس لئے کولی کو عدیق ابھیاز کرنے کی ضرورت ہے کپل کا ماننا ہے کہ کولی کو اپنی تقنیق میں صدار اور عدیق ابھیاز کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آئی پیل میں کھیلنے سے بھارتی کپتان کو اس سامجد سے بٹھانے میں مدد ملے مدد نہیں کہ کپتان ویرات کولی کا کسی سیریز میں دوسرا سب سے خراب پردرشن رہا ویرات نے اس پردرشن کے کارنٹ ٹیسٹ رینکنگ میں اپنا نمبر ایک ستان بھی گوا دیا ان کا اس سیریز میں قریب ساڑھے نو کا عوصت رہا اور انہوں نے دو ٹیسٹ کی چار پاریوں میں کچھ خاص کمال نہیں کیا ان پی نیوز روم کے ریپو